سنمو شوکین سب کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ہائنا روڈ کے بارے میں یہ کہانی ہے ایک کنیڈین سینہ کی جب وہ افغانستان میں تھے اور انہوں نے پتہ لگا تھا کہ تالیبانی افغانستان کے ایک حصے کو ہتیانا چاہتے ہیں جسے ہائنا روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پہ دھیرے دھیرے کنیڈینز کا ساتھ دینے کیلئے آئے افغان کے لوگ کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے افغانستان کا دریشہ آتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کنیڈین سینہ کو اور ابھی ان لوگوں نے نظر رکھا ہوا ہے ہائنا روڈ پہ اور کنیڈین سینہ کی ایک بہت بڑی ٹکڑی یہاں پہ ہے اور اس میں جاتا ترے سنائپر سے جنہوں نے اس روڈ پہ نظر رکھا ہوا ہے اور ان کے ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے ریان تب ہی ان کی نظر پڑتی ہے ایک تالیبانی پہ جو دھیرے دھیرے ہائنا روڈ کی طرح پاکے بڑھتا ہے اس کے بعد وہ اپنے پاس سے ایک بہت بڑا بوم نکالتا ہے اور اسے یہاں پہ لگانے لگتا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ خطرہ ہونے والا ہے اسی لئے اس بوم کے بلاشٹ ہونے سے پہلے یہ لوگ اس تالیبانی کو مار دیتے ہیں اور اسے مارنے کے بعد اپنے جگہوں سے باہر چلے آتے ہیں اور باہر نکلنے لگتے ہیں تب ہی رائے نے یہاں کے سڑکوں پہ تین بڑے بڑے بلیک پیچز کو دیکھتا ہے اور ان پیچز کو دیکھنے کے بعد اسے شک ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنے سنائپا ٹیم کو کہتا ہے کہ ایک ایک کر کے ان سارے پیچز پہ گولی چلاو اور وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں وہ لوگ پہلے پیچ پہ گولی چلاتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا پھر وہ لوگ دوسرے پیچ پہ گولی چلاتے ہیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی وہ لوگ تیسرے پیچ پہ گولی چلاتے ہیں یہاں پہ ایک بہت ہی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور سارے لوگاستویست ہو جاتے ہیں تب ہی انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ پیچ ایک لینڈ بائن تھا اور اس لینڈ بائن کی آواز سننے کے بعد اب چاروں طرف تالیبانی بھر چکے ہیں اور انہوں نے کنیڈین آرمی کو دیکھ لیا ہے اسی لئے وہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور سارے کنیڈینز یہاں سے بھاگ رہے ہیں وہ بھاگتے جاتے ہیں اور تالیبانی ان کا پیچھا کرتے جاتے ہیں تب ہی تھوڑی دیر کے بعد کنیڈینز کو ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آتا ہے کیونکہ اس بیہڑ میں دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے اور یہ گاؤں ہوتا ہے پشتونز کا اسی لئے سارے کے سارے کنیڈینز چلے جاتے ہیں اس چھوٹے سے گاؤں میں اور دھیرے دھیرے آگے بھڑھنے لگتے ہیں تب ہی وہ اپنے سامنے ایک بھجورگ آدمی کو پاتے ہیں جو اپنے سامنے پڑی ہوئی ایک بوم کو اٹھا کر کے پھیک دیتا ہے تب ہی رائن بات کر رہا ہوتا ہے اپنے ہیڈکوارٹر میں اور وہاں پر وہ ساری باتیں بتاتا ہے اور ہی پر ہم جنیفر نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے کمانڈر کو بھی دیکھتے ہیں جس کا نام ہے پیٹ تب رائن یہاں پہ پیٹ کو ساری بات بتاتا ہے کہ وہ لگ بھی پشتونس کے علاقے میں ہیں اور یہاں پہ ان کے سامنے ایک آدمی ہے جو بھجورگ ہے لیکن اس کی آنکھیں بہت ہی عجیب ہیں اس کا ایک آنکھ بھراؤن ہے تو دوسرا آنکھ کالا ہے تب ہی وہ آدمی ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں ان لوگوں سے بچنا ہے تب تم لوگ کو میرے گھر میں آ جانا چاہیے اور اس بات کو سننے کے بعد سارے کنیڈینس اس کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور اندر جانے کے بعد وہ اپنے اپنے ہتھیاروں کو چیک کرنے لگتے ہیں تب ہی وہ یہاں پہ بہت سارے بچوں کو دیکھتے ہیں جو ان کے لئے کھانا لے کر کے آئے ہیں اسی لئے اب کنیڈینس سپائی اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ آخری آدمی اتنی مہمان نوازی کیوں کر رہا ہے پھر بھی وہ کھانا کھا لیتے ہیں اور بچے باہر چلے جاتے ہیں لیکن اب ان کنیڈینس کو پتا ہے کہ تالیبانی آس پاس ہی ہیں اور اب پورے گاؤں میں انہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے اسی لئے تیار ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ بہت ہی بڑا حملہ ہونے والا ہے تب ہی دیوار کے پاس ایک بڑا سا بم پھٹتا ہے اور دیوار میں ایک بہت بڑا چھید ہو جاتا ہے تب ہی وہ بڑا آدمی وہاں سے باہر نکلتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اب کسی بھی وقت تالیبانی یہاں پہ آ سکتے ہیں اور وہ ان پہ حملہ کر دیں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑا آدمی واپس آتا ہے اور وہ انہیں باہر لے کر کے جاتا ہے تب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے تالیبانی یہاں سے جا چکے ہیں اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ آشترے چاکید رہ جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ اس بڑے آدمی نے ہی سارے تالیبانیوں کو یہاں سے بھگایا ہے اسی لئے وہ یہاں سے نکل پڑتے ہیں تب ہی دوسری طرف ہم پیٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنے سینئر آفیسر کے ساتھ آفغان کے ایک آدمی سے ملنے گیا ہے جس کا نام ہے بشیر داؤت خان جسے سارے بیڈی کے کہہ کے بلاتے ہیں اور بیڈی کے یہاں کا بہت ہی امیر آدمی ہے اسی لئے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بیڈی کے ان کی مدد کرے اور وہ ہائنہ روڈ کو بنوائے تاکہ تالیبانیوں سے الگ سرکشت رہ سکے لیکن شروع میں بیڈی کے اس چیز کیلئے منع کر دیتا ہے لیکن جب اس کا بیٹا اسے سمجھاتا ہے تب وہ ان کی مدد کرنے کے لئے مان جاتا ہے اور اس بات کو سننے کے بعد یہ سارے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے کیمپ کی طرف نکلنے لگتے ہیں تب یہاں پہ پیٹ سب کو کہانیاں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ جب الیکزینڈر پوری دنیا پہ قبضہ کر رہا تھا تب اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ وہ افغانستان پہ قبضہ کرے تب الیکزینڈر نے اپنی پوری کوشش کی اور اس کے بعد اس نے ایک بوری مٹی بھر کے اپنی ماں کو بھیجوایا تب مٹی کو دیکھنے کے بعد اس کی ماں کو سمجھ میں آیا کہ کتنا مشکل ہے افغانستان پہ قبضہ کرنا اور یہ کہانیاں سناتے سناتے ہیں اب پیٹ پہنچ جاتا ہے اپنے کیمپ تب ہی ہم رائن کو دیکھتے ہیں رائن بھی کیمپ میں پہنچ چکا ہے اور یہاں پہ رائن کے ملاقات ہوتی ہے جینیفر سے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رائن اور جینیفر دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور یہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہاں پہ پیٹ آ جاتا ہے اور وہ رائن کو کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے اسی لیے دونوں باہر چلے جاتے ہیں تب پیٹ یہاں پہ رائن کو بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہارے اور جینیفر کے بارے میں تب رائن ڈر جاتا ہے لیکن پیٹ کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی سمسیا نہیں اور میں کسی کو کچھ بتاؤں گا بھی نہیں اور مجھے تم لوگوں کی جوڑی اچھی لگتی ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ اس بجورگ آدمی کے بارے میں بات کرتا ہے جس نے ان لوگوں کی مدد کی تھی تب رین اس آدمی کے بارے میں ساری چیزیں بتانے لگتا ہے تب پیٹ بتاتا ہے کہ یہاں کا ایک سمودھ آئے ہے اور وہ سارے لوگوں کی مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے کلچر میں ہے اسی لئے ہمیں اس آدمی کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے اور اب ہمیں اسے ڈھونڈنا پڑے گا پھر دھیرے دھیرے رات ہو جاتی ہے اور رات میں ہم جینیفر اور رین کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر جینیفر رین سے کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے لیکن اب ان لوگوں کو یہ چیزیں بند کرنی پڑیں گی کیونکہ اگر ملیٹری والوں کو یہ باتیں پتا لگی تب ان دونوں کا کریر ختم ہو سکتا ہے تب رین اس بارے میں سوچنے لگتا ہے لیکن اگلی صوبہ یہاں پہ بہت سارے جانلیش چلے آتے ہیں تب ان کے گروپ کا ایک آدمی انہیں بھاشنے دے رہا ہوتا ہے اور انہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور یہ ساری باتیں بتانے کے بعد یہ لوگ اپنے گروپ کا ساتھ نکل جاتے ہیں پشتونز کے گاؤں جہاں پر وہ لوگ اس بڑے آدمی سے ملے تھے اور یہاں پر وہ ایک اور بڑے آدمی سے ملتے ہیں جسے وہ پھوری بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسی آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے ہماری مدد کی تھی تب وہ آدمی کہتا ہے کہ اس گاؤں میں سب سے زیادہ بڑھا میں ہوں اور شاید جس کو تم لوگوں نے دیکھا تھا وہ گھوشٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اسے سارے لوگ گھوشٹ کہہ کے بلاتے ہیں اور اگر وہ واپس آ چکا ہے تب وہ تمہیں کانڈہار ویلیج میں ملے گا اور اس بات کو سننے کے بعد پیٹ یہاں سے نکل جاتا ہے اسے ملنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور رائن بھی تب ہی رائن اپنے سارے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کے دو سپاہیوں کو تالیبانیوں نے پکڑ لیا ہے اور یہ بہت بری خبر ہے کیونکہ اس نے ہمارے سپاہیوں کو زندہ پکڑا ہے تب اس بات کو سننے کے بعد باقی سپاہی بہت زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں لیکن اگلی صبح پیٹ اور رائن نکل پڑتے ہیں کھنڈار کے لئے لیکن یہ بیچ ڈیجٹ میں رکے ہوتے ہیں تب پیٹ دیکھتا ہے کہ سارے کے سارے سپاہی بہت زیادہ نیراش ہیں تب وہ گانہ بجانے کے لئے کہتا ہے پھر گانہ بجتے ہی یہ سارے لوگ ڈانس کرنے لگتے ہیں اور ڈانس کرنے کے بعد سارے پھر سے اپنی گاڑیوں کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں کھنڈار کی طرف لیکن اس گاؤں میں خسنے سے پہلے یہ پیٹ گاڑی رکھوا دیتا ہے اور وہ کلینر کو نیچے اتار دیتا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ جانے لگتا ہے تب وہ رائن کو بتاتا ہے کہ کلینر ہمارا سب سے اچھا دوست ہے اور وہ بشوص نہیں ہے اسی لئے میں اسے کھونا نہیں چاہتا اور اسی کے ساتھ اب یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اس گاؤں میں تب ایک آدمی انہیں لے کر کے جاتا ہے گھوشٹ کے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرانس لیٹر بھی ہوتا ہے کیونکہ گھوشٹ ان کی بھاشا نہیں بولتا تب ہی گھوشٹ ان کے سامنے آتا ہے تب یہ دونوں اپنا انٹرڈکشن دیتے ہیں اور ساری باتیں بتاتے ہیں اس کے بعد رائن کچھ پیسے نکالتا ہے اور وہ گھوشٹ کو دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن گھوشٹ ان پیسوں کو نہیں لیتا اور کہتا ہے کہ اگر میں نے تم سے یہ پیسے لے لیے تب میرے سے بڑا مرخ کوئی بھی نہیں ہوگا اور یہاں پینے پتہ لگتا ہے کہ اس آدمی کو ایسے ہی بیہر کا شیر نہیں کہتے اس نے اپنی پوری زندگی انہی بیہروں میں بتائی ہے اور اس نے یود لڑا تھا راشنز کے خلاف اور راشنز نے اسے نام دیا تھا گھوشٹ کا کیونکہ جب بھی یہ گھائل ہوتا تھا یہ گھائب ہو جاتا تھا اور کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہیں پاتا تھا اسی لئے اسے اتنا خاص آدمی مانا جاتا ہے لیکن اب یہ واپس آ چکا ہے لیکن پچھلے کئی ورشوں سے یہ گھائب تھا اور اتنا کہنے کے بعد یہ لوگ نکل پڑتے ہیں اپنے بیس پہ جانے کے لئے تب پیٹ یہاں پہ رائن کو کہتا ہے کہ ہمیں اس آدمی سے مل کر کے رہنا پڑے گا اور اسے اپنا دوست بنانا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے کام آ سکتا ہے تب ہی ان کی گاڑی پہ حملہ ہو جاتا ہے لیکن سارے لوگ سلامت ہوتے ہیں پھر وہ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں اور پیٹ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ریڈیو کو تباہ کرنا پڑے گا اسی لئے وہ اپنی گاڑیوں کو بلاسٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے نکلنے لگتے ہیں تب ہی دشمن ان پہ اندادن گولیاں چلانے لگتے ہیں لیکن یہ لوگ بھی مستعد ہوتے ہیں کہ دشمنوں پہ گولیاں چلاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں روڈ تک تب انہیں ایک گاڑی نظر آتی ہے پھر وہ اس گاڑی میں چڑھے آتے ہیں اور گولیاں چلاتے ہوئے یہاں سے نکل جاتے ہیں اور جلدی ہی پہنچتے ہیں اپنے بیس پہ تب پیٹ بات کرتا ہے رائن سے اور وہ افغانستان کے بھوشے کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے کہ یہاں پہ آگے اور کیا کیا ہو سکتا ہے تب رائن بتاتا ہے کہ ایک اکیلی گولی بھوشے بدل سکتی ہے افغانستان کا اسی لئے یہاں کے سارے لوگوں کو بہت یادہ مستعد رہنے کی ضرورت ہے تب ہی پیٹ ملتا ہے کلینر سے اور کہتا ہے کہ میں ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ گھوشت ہم سے کیوں ملا جبکہ گھوشت نے ہم سے کچھ بھی نہیں کہا اور اتنا کہنے کے بعد وہ کلینر کو کہتا ہے کہ وہ اس پورے گاؤں کے بارے میں خبر لائے کہ آخر اس گاؤں میں کیسے لوگ رہتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں اور کلینر بھی اس کام کے لئے مان جاتا ہے تب پیٹ پہنچتا ہے اپنے ایک سٹاف کے پاس اور اسے بھی کام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس گاؤں کے بارے میں پتہ لگائے تب ہی کلینر کال کرتا ہے پیٹ کو اور بتاتا ہے کہ وہ پورا کا پورا گاؤں پروپرٹی ہے بیڈی کے کی اسی لئے بیڈی کے بہت یادہ ظلم ڈھاتا ہے وہاں کے لوگوں پہ پھر پیٹ جیسے ہی اس بات کو سنتا ہے وہ کلینر کو کہتا ہے کہ ابھی کے ابھی کیمپ پہ آؤ اور کلینر بھی نکل جاتا ہے کیمپ کے لئے تب ہی ہم جینیفر کو دیکھتے ہیں جو جا کر کے ڈاکٹر سے ملتی ہے اور ڈاکٹر اسے بتاتی ہے کہ جینیفر ماں بننے والی ہے اور اس بات کو سنتے کے بعد جینیفر چوک جاتی ہے تب ہی کلینر پہنچتا ہے بیس پہ اور یہاں پہ رائن اور پیٹ سے باتیں کرنے لگتا ہے تب وہ بتاتا ہے کہ بیڈی کے اس پورے گاؤں کو اپنی پروپرٹی سمجھتا ہے اسی لئے وہاں پہ جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ سب سے کرایا لیتا ہے اور جو کرایا نہیں دے پاتا وہ اس کی بہت یہ خراب درزشہ کرتا ہے کیونکہ وہاں کے زیادہ تر لوگ کسان ہیں اور حالی میں آکے ایک کسان نے اس کا کرایا نہیں بھارا تھا اور وہ کسان کوئی اور نہیں بلکہ گھوشٹ کا بیٹا تھا اسی لئے اب گھوشٹ کو لگتا ہے کہ اس کا پریوار خطرے میں ہے اور اس خطرے کو دیکھنے کے بعد وہ گاؤں میں واپس آیا ہے اور اب اس بات کو سننے کے بعد یہ سارے لوگ مستعد ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑی گڑڑ ہونے والی ہے اسی لئے رین کہتا ہے کہ ہم اپنے ٹکڑی کو لگائیں گے گاؤں کے باہر جو وہاں پہ ہر چیز پہ نظر رکھیں گے اور پیٹ بھی اس بات کے لئے مان جاتا ہے اسی لئے اگلی دن اب ان کی ایک ٹکڑی پہنچتی ہے اس گاؤں کے پاس اور وہ بیہوڑوں میں چھپ جاتے ہیں اور اس گاؤں کے ہر ایک حرکت پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ ایسے ہی بیٹھنے لگتا ہے اور ساری چیزیں بلکل ٹھیک جا رہی ہوتی ہیں تب ہی وہاں پہ بیڑی کے آ جاتا ہے اپنے بہت سارے آدمیوں کے ساتھ اور وہ گھوشٹ کے گھر میں جاتا ہے اور اس کی دو پوتیوں کو کیڑنے اب کر لیتا ہے اور یہاں سے لے کر کے جانے لگتا ہے تب باقی سنائپر اس چیز کو دیکھ کر کے گصہ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ پیٹ سے order مانگتے ہیں گولی چلانے کا لیکن پیٹ ان سب کو منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ بلکل بھی گولی نہیں چلاو کہ جب تک میں نہ کاؤں اور یہ سارے کے سارے سنائپر ایسے ہی تماشا دیکھتے رہتے ہیں اور بیڑی کے دونوں بچیوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے اسی لئے اب ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ساری لوگ گصہ ہیں اور سب سے زیادہ گصہ ہے رائن اسی لئے وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور وہ چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں انہیں مار گرانا چاہیے تھا کیونکہ کبھی ان دونوں بچیوں نے ہمیں کھانا کھلایا تھا اور آج وہ دریندہ ان دونوں کو لے کر کے چلا گیا اب پتہ نہیں وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا کہیں وہ انہیں بیچ دے گا تب جنیفر یہاں پہ رائن کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اب رائن کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے تب ہی پیٹ باہر آ جاتا ہے اور اب رائن گصہ کرنے لگتا ہے پیٹ پر بھی تب پیٹ کہتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اگر ہم گولی چلاتے تو ہمارے تعلقات بیڈی کے کے ساتھ خراب ہو جاتے اور بیڈی کے ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے تب رائن پوچھتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان بچیوں کے ساتھ کیا ہوگا تب پیٹ کہتا ہے کہ ہاں بیڈی کے کہیں انہیں بیچ دے گا تب اس بات کو سن کر کے رائن اور بھی جادہ گصہ ہو جاتا ہے اور یہ لوگ جلدی ہی جا کر کے ملتے ہیں کلینر سے تب کلینر یہاں پہ پیٹ کو بتاتا ہے کہ اب گھوشٹ بدلہ لے گا وہ بھی اپنے پرانے طریقے سے اسی لئے یہاں پہ بہت بڑی ضرائی ہونے والی ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ بیڈی کے اور گھوشٹ کا اتحاس بتاتا ہے کہ گھوشٹ اور بیڈی کے دونوں افغان سینہ میں تھے اور ان دونوں نے ایک ساتھ لڑائی کی تھی رشین کے خلاف پر یہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور یہ نفرت اب اور بھی جادہ بہنے والی ہے اسی لئے اب پیٹ کلینر سے کہتا ہے کہ ہماری ایک میٹنگ کروا ہو گھوشٹ کے ساتھ وہ بھی ہمارے سیف ہاؤس پہ اور کلینر بھی اس چیز کیلئے مان جاتا ہے تب ہی ہم گھوشٹ کو دیکھتے ہیں جسے ایک کال آتا ہے اور اس کال کو سننے کے بعد اب گھوشٹ بہت یادہ گصے میں ہوتا ہے تب ہی ہم بیڈی کے کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو مارکٹ میں گھوم رہا ہوتا ہے تب ہی ہاں پہ گھوشٹ کے آدمی پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس کو کڈنیپ کر لیتے ہیں پھر کال جاتا ہے بیڈی کے کو اور جب بیڈی کے کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے بیٹے کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے تب وہ بھی نیراش ہو جاتا ہے تب ہی ہوں سارے لوگ بیڈی کے کے بیٹے کو لے کر کے پہنچتے ہیں گھوشٹ کے پاس اور گھوشٹیں ہیں پہ بہت یادہ گصے میں ہوتا ہے اسی بچے رین پہنچتا ہے جینیفر کے پاس تب جینیفر اسے بتاتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے اور اس بات کو سننے کے بعد رین بہت یادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش خبری ہے تب اس بات کو سننے کے بعد جینیفر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ تم منع کروگے کہ تمہیں یہ بچہ نہیں جائیے تب رین کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ بچہ چاہیے اور ہم دونوں جلدی ہی شادی کر لیں گے لیکن اب دوسری طرف پیٹ پہنچتا ہے جنرل کے پاس اور انہیں پوری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بہت دنوں سے بڈک پہ ریسرچ کر رہے تھے اور ہمیں پتہ لگایا ہے کہ بڈک تالیبانیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے ہائنا روڈ نہیں بن پا رہا ہے کیونکہ وہ بار بار ارچن ڈال رہا تھا کیونکہ تالیبانیوں سے پیسے کھلا رہے تھے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ ہم گھوشٹ کے ساتھ مل جائیں اور گھوشٹ ہمارا اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہے تب ہی ہم بڈکے سے بھی چھوٹ کارا پا پائیں گے اور جنرل بھی اس بات کے لئے مان جاتا ہے کیونکہ جنرل بھی جانتا ہے کہ بڈکے کتنا جالیم آدمی ہے تب ہی کلینر انہیں بتاتا ہے کہ گھوشٹ ان سے ملنے کے لئے مان چکا ہے اسی لئے اب یہ سارے لوگ پہنچتے ہیں اپنے سیف ہاؤس پہ اور یہاں پہ پیٹ گھوشٹ کو بتاتا ہے کہ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں اور اتنا کہنے کے بعد وہ اسے پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی یہ ہائینہ روٹ کی اوپننگ سیرمانی ہونے والی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں پہ آؤ تب گھوشٹ کہتا ہے کہ میں اتنا مہتوپون انسان نہیں ہوں کہ تم لوگ مجھے وہاں پہ پلاؤ میں بس ایک چھوٹا سا آدمی ہوں تب پیٹ اسے بتاتا ہے کہ اس سیرمانی میں بڈکے بھی آنے والا ہے اور اس بات کو سنتے ہی گھوشٹ آنے کے لیے مان جاتا ہے اور پیٹ نے یہ سب کچھ جان بھوچ کے کیا ہے کہ کیوں جانتا ہے کہ گھوشٹ مار دے گا وہاں پہ بڈکے کو اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں اور یہ ڈریکٹ بڈکے کو نہیں مارنا چاہتے کیونکہ اس سے یہاں پہ بہت بڑی لڑائی ہو سکتی ہے اور اب گھوشٹ بھی اپنا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے پھر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں بیس تب رین جا کر کے رات میں ملتا ہے جینیفر سے اور کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم لوگ یہاں سے باہر نکلیں گے ہم شادی کر لیں گے اور جینیفر بھی اس بات کے لیے راجی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اس یود کو بہت ہی سنبھل کے لڑنا ہے کیونکہ ہم دونوں یہاں سے واپس جائیں گے اور رین کہتا ہے کہ وہ زندہ واپس آئے گا پھر اگلے دن یہ سارے لوگ پہنچتے ہیں اپننگ سیرمانی میں اور یہاں پہ جنجل بھی ہوتے ہیں لیکن رین نے اپنے سارے لوگوں کو لگا رکھایا پہاڑوں کے اوپر اور ان لوگوں نے دونوں جگہوں پہ نظر رکھا ہوا ہے آدھے لوگوں نے اپننگ سیرمانی والی جگہ پہ نظر رکھا ہے تو آدھے لوگوں نے سیفہوس پہ نظر رکھا ہے جہاں پہ گھوشت رہتا ہے اور یہ لوگ بس بیڈی کے کا انتجار کر رہے ہیں کہ بیڈی کے کہاں پہ آنے والا ہے تب ہی انہیں بیڈی کے کی گاڑیاں نظر آتی ہیں اور یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بیڈی کے اوپننگ سیرمانی کی طرف نہیں آرہا بلکہ وہ سیفہوس کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ گھوشت ہے تب ہی پیٹ اپنے سارے لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ بیڈی کے کے فون کو ہیک کرے تاکہ یہ لوگ ان دونوں کی باتوں کو سن سکے پھر پیٹ کے ٹیم والے کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن ان کی پہلی کوشش نہ کام ہو جاتی ہے لیکن دوسری کوشش میں وہ لوگ ہے کر لیتے ہیں اور وہ ساری آوازوں کو سن پاتے ہیں اور ان کے پاس ایک ٹرانسلیٹر بھی ہوتا ہے جو انہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اور اب بیڈی کے کے سامنے گھوشت آ جاتا ہے اور وہ بیڈی کے پہ گصہ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کبھی میرے شاگیر دھوا کرتے تھے لیکن تم نے مجھے بہت زیادہ نیراش کیا ہے اور آخر تم نے میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں کیا تب وہ کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے میرا رینڈ نہیں جگایا تب اس بات کو سنتے ہی گھوشت پیسے نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رہا تمہارا رینڈ لیکن اب مجھے میری پوتیاں واپس چاہیے تب اس بات کو سنتے ہی گھوشت اپنے جھولے میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اندر سے وہ بیڈی کے کے بیٹے کا کٹا ہوا سر باہر نکالتا ہے اور اس کے سامنے فیک دیتا ہے تب اس چیز کو دیکھنے کے بعد بیڈی کے یہاں پہ دہارے مار کر کے رونے لگتا ہے اور وہ گھوشت کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے تب رین نشانہ ساتھ لیتا ہے بیڈی کے پہ لیکن پیٹ اسے بار بار منع کرتا ہے کہ وہ گولی نہ چلا ہے لیکن اس بات رین نہیں رکھنے والا اسی لئے وہ بیڈی کے کو گولی مار دیتا ہے اور یہی پر اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور اسے مارنے کے بعد یہ سارے لوگ نیچے آنے لگتے ہیں تب پیٹ بہت زیادہ گصے میں ہوتا ہے رین پہ لیکن رین اب کسی کی نہیں سننے والا اور وہ جاتا ہے گھوشت کے پاس تب ہی یہاں پہ بہت سارے دشمن چلے آتے ہیں اور وہ اندادھون ان پہ گولیاں چلانے لگتے ہیں یہ بھاگتے جاتے ہیں اور وہ لوگ ان پہ گولیاں چلاتے جاتے ہیں تب ہی یہ لوگ جا کر کے ایک گھر کے اندر چھپ جاتے ہیں اور یہ لوگ بھی ان پہ گولی چلاتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اس لئے وہ یکک کر کے انہیں مارنے لگتے ہیں اور اندر میں بہت ہی کم لوگ زندہ بچتے ہیں تب رین دیکھتا ہے کہ اب صرف گھوشت اور وہی زندہ بچے ہیں اس لئے رین اپنے ہیڈکوارٹر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس پورے کے پورے ایریا پہ بوم گیراؤ کیونکہ ہم زندہ نہیں بچنے والے اور وہ جلدی ہی ہمیں مار دیں گے اس لئے اچھا یہی ہے کہ تم لوگ یہاں پہ بوم گیراؤ تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ وہ سارے لوگ مارے جائیں لیکن جینیفر اس بات کو سن کر کے رونے لگتی ہے اور وہ بار بار کہتی ہے کہ ایسا مت کرو لیکن رین ہاں پہ جینیفر سے معافی مانگتا ہے اور وہ فون کارٹ دیتا ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ باتیں کرنے لگتا ہے گھوشت سے اور کہتا ہے کہ وہ جلدی ہی پیتا بننے والا ہے تب گھوشت اسے بدھائی دیتا ہے تب تک سینہ والے یہاں پہ بوم گیراؤ دیتے ہیں اور سب کچھ دواہ ہو جاتا ہے سارے دشمن مارے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں بھی مارے جاتے ہیں تب ہی ہمارے سامنے شہر کا دریشے آتا ہے اور یہاں پہ ہم کینیڈین آرمی کو دیکھتے ہیں جو یہ گھر پہ ریڈ مارتے ہیں اور انہیں یہاں پہ بہت سارے بچے ملتے ہیں اور انہیں بچوں میں گھوشت کی پوتیاں بھی ہوتی ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کینیڈین سپاہی مرے ہیں ان کی سرکار سممان کے ساتھ ان کا انتیم سذکار کر رہی ہے اور پیٹ بھی یہاں پہ بہت یادہ دکھی ہے رائن کے لیے اور ہم جینیفر کی بھی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم گھوشت کے بیٹے کو بھی دیکھتے ہیں جو اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ آیا ہے اپنے پیتا کے قبر پہ اور وہ جانتا ہے کہ اس کے پیتا نے ان کے لیے کیا تحاق کیا ہے اسی لئے وہ لوگ بھی بہت یادہ دکھی ہیں اور اسی کے ساتھ یہ فلم نہیں پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو